دوستو اسلام علیکم آج میں آپ سے ٹانسلائٹس یعنی ٹانسلز کی ڈیسیز پر انفرمیشن شیئر کروں گا اور اونیوں پہ تک میں اس کے ٹریٹمنٹ پر آپ سے بات کروں گا پہلے میں دائیں اور بائیں دونوں طرف دو ٹانسل ہوتے ہیں جب ان میں انفرمیشن یعنی سوجن ہو جاتی ہے یا انفیکشن ہو جاتا ہے یا یہ لال سرک رنگ کے ہو جاتے ہیں اور ٹانسلز کے اندر موجود پس چھوٹے چھوٹے زرار کی شکل میں نظر آتی ہے گردن کی گھٹلیاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کو دبانے سے درد ہوتا ہے ٹانسلز میں کراپنوں کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے سردی لگنے لگتی ہے خزاک کو نکلنے سے دکت ہوتی ہے ٹانسلز کا درد کانوں تک پہنچ جاتا ہے سر میں بھی درد ہوتا ہے اور جسم میں سستی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ سب ٹانسلیٹس کی علامات ہوتی ہیں آئیے آپ ٹانسلیٹس پر اومیوپیتے میں ٹریٹمنٹ پر انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ میری ویڈیو میرے چینل کو سبترائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل بٹن کو پرس کریں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو آئیے آپ ٹریٹمنٹ پر بات کرتے ہیں جب ٹانسلز میں انفارمیشن اور انفارمیشن یعنی سوجن کے ساتھ دکھن والا درد شروع ہو جائے تو ایکو نائٹ تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کرنے سے فوراں آرام آتا ہے اس کے علاوہ جب ٹانسلز میں تھنڈی ہوا لگنے سے اور تیز بخار ہو جائے اور ٹانسلز میں پروپلم شروع ہو جائے انفارمیشن ہو جائے اور ساتھ میں تیز بخار ہو جائے اور ٹانسلز کا دھرد کانوں تک چلا جائے تو بیلہ ڈونہ ٹو انڈر دن میں دو دفعہ جوز کرنے سے آرام آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ٹانسلز سوج گئے ہو اور کوئی بھی دھوس فضاء آپ کے گلے کو بند کر دے اور آپ صرف لیکوڈ ایشیا ہی استعمال کر سکیں تو بیٹیشیہ تھرٹی دن میں چار مرتبہ یوز کرنے سے آرام دیتی ہے اس کے علاوہ جب کسی وائرل انفیکشن کی وجہ سے ٹانسلز میں انفیکشن ہو جائے اور دھرد ہو تو گن پورڈر دن میں چار مرتبہ استعمال کریں سردی لگنے سے ٹانسلز میں بار بار انفیکشن ہو جائے اور مریض جسمانی اور دماغی توتر کمزور ہو اس کے علاوہ بچوں کے بڑے ہوئے ٹانسلز میں برائٹہ کا بھلٹی دن میں چار مرتبہ دینے سے آرام آتا ہے اس کے علاوہ جب حلق اور ٹانسلز میں انفلامیشن یعنی سوجن ہو اور شیعت کی مکھی کے دنگ لگنے جیسے درد ہو تو اپس مہلی فیقہ تھرٹی دن میں چار مرتبہ یوز کرنے سے فوراں آرام آتا ہے اگر بچوں میں ٹانسلز بڑھ جائے اور بہت درد ہو تو کرکیڈیا فاس تھرٹی دن میں چار مرتبہ دینے سے فوراں آرام آتا ہے اس کے علاوہ زبان لال سرخ ہو اور زبان پر سفید رنگ کی تیب جمعی ہوئی نظر آئے تو آپ کالی میور تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کریں اس کے استعمال سے آپ کو فوراں آرام آئے گا جب لکوڈ ایشیا نگلنے پر دھم گھٹنے کا احساس ہو گلے کی ترابی ہو وہ ٹانسلز پر اثر انداز ہو اور ٹانسلز میں انفلامیشن ہو یعنی سوجن ہو تو رسٹارس ٹو انڈر دن میں دو مرتبہ یوز کرنے سے فوراں آرام آتا ہے اگر ٹانسلز سوچ جائے اور ساہ تیز مخار ہو تو اس ٹپکوکسینم ٹو انڈر دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے آرام آتا ہے ٹانسلز کی تکلیف دائے بھائے اپنی جگہ بدلے گرم مشروبات سے ٹانسلز کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے تو لیکوکوڈیوم ٹو انڈر دنے سے فوراں آرام آتا ہے جب ٹانسلز کا مرض پرانا ہو جائے اور دوائیں اپنا اثر دکھانے میں کمزور ہو جائے تو ٹیوبر کولونیوم ٹو انڈر دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے ان میڈیسن کے اثر کو تیز کر دیتی ہیں اور آرام آ جاتا ہے اس کے علاوہ ٹیوبر کولونیوم اومینٹی کو بھی بڑھاتی ہے کس کی وجہ سے ٹانسلز کو آرام آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ٹانسلز کی پروپلم کی وجہ سے بھوک لگنے کے ساتھ وزن میں کمی ہو جائے معمولی میند سے بھی کمزوری ہو جائے اور پسینا آئے تو آئیوڈیوم ٹھارٹی دن میں چار مرتبہ یوز کرنے سے آرام آتا ہے جب ٹانسلز میں زیادہ انٹریکشن بڑھ جائے اور پس پڑھ جائے گلے میں لکڑیوں کے ٹکڑے پسے ہوئے میں سوس ہو اور گرم مچھروبات پینے سے آرام آئے تو پرسنف ٹو انڈر دن میں دو مرتبہ یوز کرنے سے فوراں آرام آتا ہے جب ٹانسلز میں انٹریکشن کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے ساتھ کچھ کھانسی ہو کانوں میں کولی لگنے جیسے درد ہو تو فائٹول کا ٹو انڈر دن میں دو مرتبہ استعمال کرنے سے فوراں آرام آتا ہے جب پرانے نزلے کی وجہ سے ٹانسلز بہت بڑھ جائیں تو مرک پروٹو آئیوڈ تھرٹی دن میں چار مرتبہ یوز کرنے سے آرام آ جاتا ہے اس کے علاوہ جب پرانے ٹانسلز بڑھے ہوئے ہو اور کسی طرح آرام آ رہا ہو اور ڈاکٹر اپریشن کا مشورہ دیں تو آپ بیالا ڈونہ ٹو انڈر دن میں دو مرتبہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ مرکریس سال تھرٹی دن میں چار مرتبہ استعمال کریں تو دوستو یہ امیوپیتک میڈی سنتھی جو ٹانسلز کی پرابلم میں استعمال ہوتی ہیں اگر آپ اپنی کنڈیشن کے مطابق یہ میڈیشن استعمال کریں گے تو یہ میڈیشن آپ کو ٹانسلز کے اپریشن سے بچا لیں گی اور کوئی سیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا میری یہ ویڈیو امیوپیتکی انفارمیشن کے لیے ہوتی ہے لہٰذا آپ کوئی بھی میڈیشن استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ڈاکٹر سے ایڈوائز لیں یا فیس بوک میسنجر پر ایس ایم ایس کے ذریعے مجھ سے ایڈوائز لیں میری آنے والی اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ حافظ